موسم سرما میں کیٹو کی چوٹی سر کرنے کی کوشش کے داران لا پتہ ہونے اور واپس نہ لوٹنے والے معروف کوہ پیمار علی صدپارہ کے بیٹے ساجد علی صدپارہ نے اپنے والد کی موت کی وجہات جاننے کے لیے ایک بار پھر کیٹو پر جانے کا اعلان کیا ہے یاد رہے کہ ساجد اپنے والد کے ساتھ ہی آخری مہم پر روانہ ہوا تھا لیکن اسے اپنے سیلنڈر میں آکسیجن ختم ہونے کے باعث واپس آنا پڑا تھا دوسری جانب علی صدپارہ اور ان کے دو غیر ملکی کوہ پیمار ساتھیوں نے کیٹو سر کرنے کی مہم جاری رکھی لیکن کبھی واپس نہ لوٹ پائے اب ساجد صدپارہ نے اسلامباد سے سکردو روانہ ہوتے ہوئے میڈیا سے گفتگو میں انکشاف کیا ہے کہ وہ اپنے والد کی موت کی وجہات جاننے کے لیے کیٹو کا سفر کرنے جا رہے ہیں ان کا وزید کہنا تھا کہ ایک بہادر باپ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ اپنے والد کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی وجہات جاننے کے لیے خطرہ مول لو انہوں نے کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ تیز ہواوں کا شکار ہوئے یا کسی برفانی تودے کا نشانہ بنے اگر مجھے صرف اتنا ہی پتا چل جائے کہ ان کے ساتھ دراصل ہوا کیا تھا تو میرے دل کو سکون مل جائے گا ساجد علی صدپارہ نے کہا کہ میں نے اپنی والدار بھائیوں کو بھی اعتماد میں لیا ہے اور وہ اس مشن میں میرا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اسلامباد میں ایک نیوز کانفرنس کے داران ساجد صدپارہ نے کیٹو پر جانے کے حوالے سے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال موسم سرما میں کیٹو سر کرتے ہوئے مجھے واپس آنا پڑا اور اس کے بعد میرے والد جو کہ کیٹو سر کرنے کے قریب تھے واپس نہ آسکے اس لیے اب وہ کیٹو پر اپنے والد کے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے ان کی میت اور ان کے زیرے استعمال اشیاء کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ساجد صدپارہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے والد اب اللہ کے پاس ہیں وہ پاکستان کے عظیم کوہ پہماں تھی ان کی لاش ملنا مشکل ہے لیکن اگر مل گئی تو یہ بونس ہوگا اگر نہ بھی ملی تو میرا سمٹ مقامل ہوا تو میں اپنے والد کی خواہش کے مطابق ان کا جھنڈا کیٹو پر لہراؤں گا انہوں نے کہا کہ سفر کے ذاران وہ علی سطپارہ جان سنوری اور ہان پیبلو موہر پر ایک ڈاکیمنٹی بھی بنائیں گے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ میں ایک پیشاور کوہ پہماں ہوں مجھے ڈر نہیں لگتا میں جانتا ہوں کہ ایڈونچر میں خطرہ ہوتا ہے اور رسک لینا ہی پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ علی سطپارہ کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بارے میں اڑنے والی افواہوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ابھی تک جو افواہیں پھیلائی گئی ہیں وہ ناقابل یقین ہیں پھر سے کیٹو پہ جا رہے ہیں جو لاسٹ ترجیدی ہوئی ونٹر میں تو اس کے سرچنگ میں بسکلی ہمارا پلان ہے کہ سرچنگ کے ساتھ ساتھ کوئی ڈاکومنٹری بھی شروع کر رہے ہیں ہم والد کی زندگی جو جے پی کی زندگی اور پرسنلی میری جو زندگی ہے ونٹر میں جو لاسٹ ہوتا ہے ابھی ہمارا پلان ہے انشاءاللہ ہم اس پر حکم امید ہے کہ کامیاب ہو انشاءاللہ کیٹو ونٹر پہ بھی ہے جو کیٹو ونٹر دو ہزار بھی سکیس تھا اور اس کے ساتھ ساتھ والد کی زندگی جان سنوری کی زندگی اور میری زندگی ہے ان تینوں پیٹا کونٹری بنے گی ہم کلائمنگ کریں گے جو اب روزی روٹ سے کلائمنگ کریں گے تو ان کی مسنگ ایٹھو جن سے واو ہے کیم فور سے واو تو انشاءاللہ ہم ادھر پہنچیں گے ادھر سے اوپر وہ روٹ پہ دیکھیں گے اگر روٹ پہ ہیں تو اگر کوئی دائیں بائیں ہوں ہیں تو ادھر بھی سرچنگ کریں گے اگر پوسیبیلٹیز ہو پھلی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں میں ہوت ان کی ٹیم کے ساتھ تھا کلائمنگ کر رہا تھا پوسیبیلٹیز تو ہے کہ وہ اسی روٹ میں ان کو ون کی وجہ سے ون چلی تھی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا اور اسی روٹ میں موجود ہوں انشاءاللہ ہوت پھول کہ ہمیں کچھ کلو ملے لیکن کنفرم نہیں ہنڈر پرسن ہے کہ وہ مل جائیں گے لیکن ایٹی پرسن نائنٹی پرسن چانسز ہے کہ وہ مل جائیں گے ہمیں یاد رہے کہ پاکستان کے معروف کوہ پیما علی صدپارہ روہ برس پانچ فروری کو دیگر دو غیر ملکی کوہ پیماوں آئسلین کے جانس نوری اور چلی کے حوان پابل مہر کے ہمراہ کیٹو سر کرنے کی مہم کداران لاپتہ ہو گئے تھے بعد ازاں 18 فروری کو گلگت بلتستان کے وزیر سیاحت راجہ ناصر علی خان نے علی صدپارہ کے بیٹے ساجد علی صدپارہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں ان کی موت کی تصدیق کی تھی اس سے پہلے علی صدپارہ ان کے دو لاپتہ ساتھیوں کی تلاش کے لیے طویل ریسکیو آپریشن کیا گیا تھا تاہم ان کی لاشیں نہ مل سکیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا